سبھی کسان بھائیوں کو رام رام آپ کے اپنے کسان گیان چینل پر سواگت ہے کسان بھائیوں اگر وارش کے بعد اگر بات کی جائے تو نرمے کے اندر بہت زیادہ بیماریاں دیکھنے کو ملتی ہے آج میں اپنے نرمے کے بارے میں بتاتا ہوں یہ میں نے جو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں یہ میں نے نرمہ بیج رکھا ہے اور اس کے میں خود سفرے کرتا ہوں اس کے اندر کوئی بھی بیماری نہیں ہے میں نے کون سی سفرے کی کب کیس کے بارے میں سمپون جانے کے لیے دیکھوں دیکھو یہ میں یہ ویڈیو نرمے کے بیج سے چل رہا ہوں جیسے تو یہ بہت ہی اچھا نرمہ ہے کسان بھائیوں میرا عجیت 177 ہے جو میں نے قریب 6 اپریل کی بھی جائی کی ہوئی تھی اس کے اندر میں نے 3 پانی زیادہ رکھیں کسان بھائیوں اور دو سفرے کی ہوئی ہے دو سفرے جو میں نے کی ہوئی ہے کسان بھائیوں وہ میں نے اوبران اور کون فی ڈور کی کی تھی جس کا مجھے بہت اچھا رزن دیکھنے کو ملا اور کسان بھائیوں میں نے اس کی ویڈیو بھی بنائی تھی جو آپ دیکھ سکتے ہو لنک پہ جا کے جس کا مجھے بہت اچھا رزن ملا میرے خیت کے اندر کوئی فاکہ نہیں ہے کوئی چیپا کوئی تیلا نہیں ہے اور ڈنڈو بھی بہت اچھے دیکھئے اس کے اندر تین پانی لگا رکھے اور میں نے کوئی یوریا اور ڈی اے پی اس کے اندر نہیں ڈال رکھی only میں نے اوبران اور کون فی ڈور کی سفرے کی ہے ابھی میں جو تیسری سفرے کروں گا وہ ایسی دوائی ہے جو ابھی بھاکہ ہے جیسے اور رشتوسک جتنے بھی کیٹ ہے تھریپس ہو جہاں راتیلا ہو ماؤ جو بھی ہے اور گلاب بھی سنڈی ہے جیسے اور مروڈیا روگ جو ابھی چل رہا ہے پچتی پچلوں ان سمپون ان سب کا علاج وہ دوائی کرے گی جس کا بہت اچھا رہزنٹ ہے جس کو میں نے پچھلی سال بھی یوز کیا تھا ابھی میں اس کی سفرے خود کروں گا اور میں ڈولکی سے سفرے کرتا ہوں جیسے تیکٹر سے نہیں کرتا یہ میں بھی نرمے کے اندر سے گزر رہا ہوں گزانوائیو دیش دیکھتے ہو تو اس کے اندر کچھ بھی بیماری نہیں ہے بلکل آ رہا ہے اور فال آیا ہوا ہے ابھی میں جو تیسری سفرے کروں گا اس کو آپ بھی کر سکتے ہو آپ کے نرمے کے اندر کتنی بھی بیماریاں ہوں ان کا سمپونڈ علاج ہوگا اور فصل بہت اچھی ہوگی یہ دیکھئے کسانوائیو ابھی میں بتاتا ہوں جو ویڈیو آپ اس ویڈیو کو دھیان پروک ضرور سننا تاکہ آپ کو اس کی سمپونڈ جانکاری ملے اور یہ بہت ہی لاف دائک ہوگا آپ کے ویڈیو کے لیے جو کسان کوٹن کی فصل بیج رکھی ہے ان کے بارے میں اور پلیز کسانوائیو میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل پر جو بھی نئے کسان آئے ہیں وہ سسکرائب ضرور کے یہ بتاتا ہوں کسانوائیو ابھی دیکھتا میں دوائی کے پاس چلتے ہیں ڈول کی رکھ رکھیں میں ابھی اس کی سفرے کروں گا کسانوائیو یہ دوائی ہے ایک تو یہ سولومون ہے کسانوائیو سولومون کی سفرے کروں گا سولومون جو ایسی دوائی ہے جو جتنے بھی رسچو سکیٹ ہے ان سب پر اس کا سمپونڈ نینترنے سبھی کو نسٹ کر دیتی ہے وہ ساتھ میں جو مروڈیا روگ اللیف آیا ہے اس کے اوپر بھی اس کے بہت ہی کارگار دوائی ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے گلابی سنڈی جیسے کیڑا یا سنڈیا جو ڈلی ہے ان کے اوپر بھی اس کا کنٹرول بہت اچھا ہے اس کے اندر سالٹ کی بات کی جائے کسانوائیو تو اس کے اندر امیڈا کلورائفیڈ 19.8c ہے جو امیڈا کلورائفیڈ ہے یہ جو رسچو سے کتنے بھی کیٹ ہے ان کا سمپون سمادان کرتی ہے کوئی بھی کیٹ اس کے اندر ہو ان کا سمپون سمادان ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے ویٹا سائفریتھین یہ جو کتنا سک ہے یہ جو سالٹ ہے یہ جو گلابی سنڈی جیسے کیڑے یا اللی جو بھی کیٹ ہے ان کے اوپر اس کا بہت اچھا رزنٹ ملتا ہے دیکھنے کو اور یہ جو ابھی مروڈیا روگ آیا ہے اس کے اندر بھی اس کا بہت اچھا رزنٹ ہے اس کے ساتھ میں اگر جو دوسری دوائی میں کسانوائیو ملاؤں گا وہ ہے اوبران اوبران کو میں بہت زیادہ یوز کرتا ہوں اور اوبران پہ پہلے میں نے ویڈیو بنا رکھا ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہو اوبران اور کون فی ڈور پہ ابھی میں اس کی اوبران کی اور سولومون کو ملا کے سپرے کروں گا جو کسانوائیو اڑتا ہوا مچھر ہے اس کو جو ہے سولومون مارے گی اگر جو نبے انڈے جو ہے پچھر کے اس کے لیے اوبران ہے ہرا تیلا ماہو تھریپس مروڈیا روگ اور جتنے بھی ارشت چچک کیٹ ہے ان سے سب پہ سولومون کا رزنٹ دیکھ یا củنگا اگر میں اس کی قیمت کی بات کروں تو سولومونو ای 500 مل جو ایک اکڑکی ہے یہ قریبا ساتھ سو روپے کے آتی ہے اور یہ پانسو ایمل جو اوبران ہیں یہ وائر کی یہ بائی سو روپے کے آتی ہے پانسو ایمل وہ ڈائہ کی بتاتے ہیں لیکن تین اکڑ میں اس کی سپرے کر سکتے ہو بیس ایمل ایک دولکی کے اندر ڈلتی ہے جیسے میں نے یہ دولکی رکھ سکی ہے بیش ایمل اور بیش ایمل سولومون ان کو ملا کے آپ سپرے کرو گے تو آپ کو بہتی اچھ دیکھنے کو ملے گا سولومون ایک ایسی دعائی ہے کسان وائیو جو بہت ہی فیموس دعائی ہے اس کا ایک خوبی اور بھی ایک کسان وائیو اگر آپ سفرے کرتے ہیں اور اس کے بیس منٹ اگر بعد بارش آ جاتی ہے تو بھی اس کا سو پرسینٹ رزنٹ دیکھنے کو آپ ملے گا آپ کی اگر بارش کا موسم میں آپ سفرے کرتے ہیں اور آپ نے سولومون کو سفرے کر دیا اور اس کے بعد اگر بارش آتی ہے تو اس کا سو پرسنٹ رزنٹ دیکھنے کو ملتا ہے بہت ہی اچھی دوائیاں آپ کے نرمے کے اندر کتنے بھی بینکر بیماری آئے ہو کتنے بھی رسچوں سے کیٹ ہو ان کا سمپون سوادہان ہوگا اور بہت ہی اچھا پودا آرابرا دوبارہ ہو جائے گا اور یہ جو دوائیاں ہیں سولمون اور اوورون یہ جو دوائیاں یہ کیٹوں کو مارتی مارتی ہے ساتھ کے اندر جو نرمے کی کوالٹی ہے یومینٹی پاورا اس کو بھی بڑھاتی ہے پودا آرابرا اور بلکل سوست ہو جاتا ہے ان کے دوائیوں سے ڈیوز کرنے کی بات میں کیونکہ یہ جو عوران اور سولوم عوران جو ہے وہ سیسٹومیٹک میڈیسن ہے اور سولومون جو میڈیسن ہے وہ سیسٹومیٹک کے ساتھ کونٹیٹڈ میڈیسن بھی ہے کیونکہ سیسٹومیٹک میڈیسن ہے وہ چار پانچ دن کے اندرہ سے دکھاتی ہے جیسے ہی اس کے سمپرگ میں جو پودا جو رسچ چکویٹ ہے ہے ان کو وہ ڈائی میز کر کے مارتی ہے جیسے ان کا ناروک سیسٹوم ختم کر کے جو سولومون ہے جو سسٹوم کے ساتھ کونٹیٹڈ میڈیسن ہے یہ جو سیدھا اس کے سمپرگ میں جو بھی وائٹ فلائی ہے جو مچھ رائے گا وہ بھی مرے گا تو اس کو سپری کرنے کے آپ کے چوبیس گھنٹے کے بعد اس کا بہت اچھا رہنٹ ہے آپ کو دیکھنے کا ملے گا آپ جب کھیت میں آگے تو کوئی بیماری آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی سولومون کے بارے میں ایک سمجھیا ہے کسان وائیو جب بھی سولومون کو آپ یوز کریں تو اس کا جب بھی چمڑی کے اوپر اگر یہ لگ جاتی ہے تو اس کی جلن بہت زیادہ ہوتی ہے جیسے سائیفر کی جلن ہوتی ہے تو چمڑی کے اوپر اس کو دیان پروک سپری کریں آپ اس کے پہلے سرچنگا تیل لگا سکتے ہوں کیونکہ چمڑی پر لگنے کے بعد اس کا جلن بہت ہی زیادہ ہوتی ہے تو کسان وائیو آپ ان دونوں دعائیوں کو اگر آپ کے نرم ایک اندر کالاپن ہے نرمہ خراب ہو چکا ہے گلابی سنڈی کا ٹیک ہے تھرپس کا ٹیک ہے اور سپید مچھر بھی کنٹرول نہیں ہو رہا ہے اس کے علاوہ اگر مروڈیا رو گئے تو ان دونوں دعائیوں کو اگر آپ سپری کرو گے تو بہت ہی اچھا اور سمپون رزنٹ آپ دیکھنے کو ملے گا اور کسان وائیو ہمارا ویڈیو آپ کو کیسہ لگا ہمیں کومنٹ کے دوارہ بتائیں اور ہمارا ویڈیو آپ کو اگر پسند آتا ہے تو ہمیں لائک ضرور کریں اور کسان وائیو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ ہمارا انسلا بڑھے اور جب بھی میں کوئی ویڈیو بنا ہوں تو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں اس کے نوٹیویسن بٹن کو بھی دوائیں جیسے نرمہ دکھائی دے رہا ہوں یہ ہے تو اب ہمارا ویڈیو کیسا لگا اس کے بارے ہمیں ضرور بتائیں اور آج کے ویڈیو بس کسان وائیو اتنا ہی آپ پلیز اس دوائیو کو یوز کر کے دیکھنا بھی سہوار پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس دوائی کے اندر کتنا اچھا رزنٹ ہے اور اس ویڈیو بس اتنا ہی جائہند رام رام موسیقی